شملا بھری چکن ایک کلو ہم نے شملا مرچ لے لی اور اس کو دھولیا اچھی طرح اس کی ڈنٹی کار دی اور اندر سے ساپ کر دیا اس کا یہ دیکھیں تو یہ اس کا ڈبا ڈکن اور یہ آپ نے لے لی ہے جو تنکے آتے ٹیٹ پنگ اس سے آپ نے اس کو یوں ایسے جوڑ دینا ہے صحیح جی یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ جوڑ دیں گے صحیح یہ ہو گیا اس کا کام اچھا جی آدھا کلو کیمہ لے رہے ہم آپ تین پاؤ بھی لے سکتے ہیں دو بڑے پیاز بلکل بارک چوب کر لی ہے دیکھیں اور یہ ہے چار ٹماٹر اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک بڑا پیاز بلکل اس کو گرینڈ کر لیا اس درہ سا پانی ڈالتے ہیں صحیح یہ دونوں چیزوں میں استعمال ہوگا اس کے سوس میں بھی ہوگا ویسے بھی ہوگا ون ٹیبل اسپون لسر در کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون لال مرچے اچھا جی کٹی بھی مرچے ون ٹیبل اسپون گرم مسالہ ہاپ ٹی اسپون زیرہ پسا ہوا ون ٹیبل اسپون دھنیا پوڈر ہلدی ہاپ ٹی اسپون چینی سولٹ ون ٹیبل اسپون نمک ون ٹی اسپون لال مرچے بتا دی ہی میں نے پہلے آپ کو اور اچھا اس کے اندر میں نے چار سے پانچ عدد چھوٹی ہری والی تکھی مرچے وہ بھی باری چوب کر لی دی اچھا یہ ہوگا ہاتھ کے ہاتھ میں بتاتا رہوں گا کس طرح کیا چیز کی ہوگا دو چیزیں اس کو دو طریقوں میں بننا ہے پہلے اس کا کیمہ بنے گا آپ پھر اس کے اندر بھڑیں گے پھر اس کا سوسس وہ سب کو اس ہی کے اندر ہوگا ایک لے لیں گے ہم ایک پاو والا دودھ اور ایک فریش کریم کا آدھا پیکٹ استعمال ہوگا اور تقریباً آدھا کپ کے قریب جائے گا اس کے اندر اوئل تو چلیں آئیں بناتے ہیں بسم اللہ الرمانی پہلے اس کا کیمہ بناتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی بلکل تقریباً 4 سے 5 ٹی بل سپون ہوں گے سمجھے 6 ٹی بل سپون ہوگا ہوئے زیادہ نہیں ڈالنا ہوئے اچھا گرم ہو گیا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہم نے اس میں سے آدھا یعنی کہ 1 ٹی سپون ہم نے میں اچھا گیا نبیل پھر انڈے کے بعد اب اس میں سے ہم آدھا لیں یہ تھوڑا سامنے بچانا ہے تکریباً ایک کپ کے قریب یہ دیکھتے رہیے گا سمجھتے رہیں گے تو ریسپی صحیح بن جائے گی نہیں تو آپ کی نہیں بنے گی یہ آگیا ہمارا وایڈ سرکا اس کے اندر جائے گا تقریباً ون ٹی سپون کے قریبے لگے اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پسا ہوا ون ٹی بل سپون سیز آنگ پہ اس کو بھونیں گے اچھا نمک بھی ہوں اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی نمک یہ کی ایڈ کرنے سے آپ کا نمک جو پیاز ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا جلدی تقریباً ون ٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کریں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے جب تھوڑا سا نرم ہوگا پیاز پھر ہم آپ کے بعد آتے بتاتے ہیں آگے کیا دیں گے نرم ہو گیا ہمارا اب ہم اس کے اندر سے سوڑا میں اٹھ Pearl آدھا paise جب آدھاisters مصالے ہیں ون ٹی سپون لال ملچہ ون ٹی آپ کتی میرچہ دھنیا اس میں جائے گا اور پھر ون ٹی بل سپون جائے گا ہمارا جو اس کا صورت بنے گا چینل سالٹ ون ٹی سپون کینے اس نے میں بھی ملا دیا تھا جو مکنے گا کے بعد اس میں مہد ہو جائے گا کہ آپ کو مشین کریں گا پھر میں کھرو بھی producerوں میں مجھے میں کھرو ٹی بھی پھر 64 سپا چوپر میں کھرو بھی کہ گھرو بھی دوڑ میں ایڈ کر دیگا ایک دبہ دوڑ میں ایڈ کر دیگا ایک دبہ دوڑ میں ایڈ کر دیگا بہت کریمی اور زبردست کھیما آپ کا بننا اچھا جی دیکھیں اگر ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا کھلے گا نہیں کھیما تو اس لیے ہم نے ایڈ کر دیگا کھیما ہمارا مسالے وغیرہ کھول دے گا اچھا جی گرم مسالہ ہم نے ابھی روکا ہے گرم مسالہ بعد میں جائے گا وہ میں آپ کو بھائوں گا کہ کیسے جاتا ہے سب ہم اس کو پکھنے کے دیرے چھوڑیں گے اور اسی طرح ہم اس کے اندر اور اکانو تقریباً ہاپ ٹی سپون کے قریر سب سے موڈ دے گا وہ کینو دے گا اور بہت سے موڈ دے گا اس موڈ لے گا پہلے اس کو ہر پہلے رب رنت اکتید لوگ کا ایک معلوم ہے اگر آپ کیے پاس لیں چنددہ تک پاکا کرتے ہیں احتیم کریں نمائ movے ایک ہے گنم والمزبان کم آ کرنا اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوشک ہونے والا پانی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ سویا سوس بڑا اچھا فلیور لائے گا تقریبا 1 ٹیبل اسپون سویا سوس اور یہ ہے بارڈ بی کیو سوس یہ سموکی ٹائپ کا لے کے آتا ہے اگر ہے آپ کے پاس ڈال جائیں گے تو بڑا اچھا فلیور آئے گا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کا بھی 1 ٹیبل اسپون اس کو اب بھونے اچھا اچھا جی اس کے اندر چیز بھی ساتھ میں بھر سکتے ہیں اگر آپ بھرنا چاہیں تو جب کیمہ بلکو خوشک ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں اور اس کے اندر چیز تقریبا 100 گرام چیز چیٹر لے لیں یا موزیلہ لے لیں وہ اس کے اندر ملائیں اور پھر وہ بھی آپ بھر سکتے ہیں شملا کے اندر کیونکہ ہم آپ کو سکا رہے ہیں کیمہ بھری شملا مرچیں خوش کر رہے ہیں بلکل خوش کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو دکھا خوشک ہو گیا ہے بلکل خوش کرنا ہے اس کا پانی سکا دینا ہے بلکل آپ نے اور اچھی طرح بھونے کے بعد اب اس نے آئل بھی چھوڑ دیا تقریبا خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے کسی بڑی ٹیرے میں یا بڑی پلیٹ میں اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شملا مرچ میں کس طرح پڑھنا ہے اور پھر اس کو ہم نے کس طرح اس کا سوس وغیرہ تیار کریں گے اور کس طرح اس شملا کو دیکھیں کچھا تو نہیں کھانا کیمہ بھر دے کس طرح اس کو پکانا ہے صحیح دی یہ ہم اتار رہے ہیں پھر ہم آپ کو دکھیں یہ ہمارا کیمہ ٹھنڈا ہو گیا اب دیکھیں یہ ہم نے لے دیا بھر ہمیں اچھا بھر ہمیں اچھا اگر آپ چیز بھنا چاہتے ہیں تو اس طرح اس کے لئے چیز بھی بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رکھا یہ لے لیں اس کو یہاں سے نکالنا ہے دیکھیں یہاں سے نکالنا ہے یہاں ہماری بند اس کو ایسے رکھتے ہیں اس طرح ہم ساری بھڑ لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا سوس کیسے بنے گا اور اس کو کیسے کرنا یہ تھوڑا سا کیمہ ٹھائے گیا یہ جو بھارا سوس تیار ہوگا اس کے اندری جائے گا صحیح ہے تو اب آپ نے دیکھیں چولہ جگہ دیا اس کے اندر ہم نے وہی سکس ٹیبل سپون کے قریب وائل ڈالنا ہے یہ یہ آگیا ہمارا لسنے درک کا پیسٹ تو اس کے اندر ہی کو دھویا دیں کیونکہ کیمہ ہوتا ہے درک کا پیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ کمہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو بچایا تھا ہمیں تھوڑا تھا اس میں بھی حضب زنوات آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون چینل سالٹ 1.5 تی سپون لال ملچ تمہاریس ٹی 1 ڈی اڈ کوریہ نمک ہم نے دھنیا میں ملائی تھا ہم نے تیمے میں دھنیا میں ملائی تھا ایسا یہ نمک ہوگیا ایسا یہ نمک تقریبا ایسا یہ نمک ہوگی چیک کر دیئے اپنے ساتھ کریں اچھی طرح اچھا اسی دوران ہم نے یہ چماٹر کا پھریسک خلص بشتر اچھا جی بلکل ہم نے اس کو خلص نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں خوش کرنا اب اس کے انظر ملائیں گے تھوڑا سا پانی ہاپ کپ پانی کرنے کے بعد چولہ ہرکا کریں گے ملوک سے گھنچے ہی ہے ملوک سے گھنچہ ہے ملوک سے گھنچیں گے دیکھیں اتنا پانی ہولا چاہیے اوکے جی اب اس کے اندام نگائیں گے اپنی شویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے تھوڑے پاس لے ہے ساتھ میں جوڑے گناتا ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے سلو آج میں اس کو یہ دیکھیں بلکل سلو آج کر گیا اور اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو ایسی پکنے دیں اتنا پکانا ہے کہ ہماری جو شویلہ وہ نرم ہو جائے اور وہ اس کے اندر جو اس پیم بنے اس سے وہ پک جائے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا جائے گا ابھی بہت ساری چیزیں ڈالنے ہیں ہم نے اس کو دس منٹ دے دی ہے دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرنے گے اور اس کو ہم بار نکالیں گے اور اس میں نکالیں گے کہ جس کے اندر ہم نے یہ میمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو میں وہ دکھاتا ہوں اور پھر کس طرح اس کو کریمی کرنا وہ بھی تھا ہم نے اس میں نکال لیا ایسی ایک آپ لے لیں گے کوئی چیز اس کے لئے نکال لیں گے اب ہم نے دیکھیں اس کو گاڑا نہیں چاہیے ہمیں تھوڑا سا فتلا چاہیے اب ایک کپ دودھ ہو رہا ہے اس سوس میں ملے گا سانچ پیس کو پکانا ہوں لانے کے بعد کس کل میں جائے گا خوڑا سا اور ہی گانو یہ آگیا ہمارا فریسٹ ہو گئی آدھا ڈببہ یا آئیو ڈببہ جتنا آپ کو پرسن گیا آدھا ڈببہ آپ کو پھولی students apa آپ کو پھولا نو EST CY��いきا آپ کو پھولا آپ کو پھولے پھولے آپ کو ہمتےans یہ سوسinin جنگیں کچھ رہے ہیں میں تینکیں کریں میں نے یہاں تینکیں نکال دیا ہے اس میں تینکیں نکال دینا ہے تو یہ پہلے آپ نے پیار سے ڈالنا ہے یہ سوچ کے ساتھ کھائیں گے یہ چاولویں کھا سکتے ہیں اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا ہارا دنیا اس کے اوپر کٹ کے ڈالیں گے پھر آئیں دکھاتے ہیں ہماری تیار ہو گئی بلکل لیٹس یمی کریمی چکن کیمہ شملہ تو اب آپ نے یہ بنانا ہے اور پھر آپ نے میں بتانا ہے کہ کیسی تھی اور ہمارے چینل پر آنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بار